اب ہمارے رب نے زبان کو تین حصوں میں تقسین کیا ہے زبان کی جو نوک ہے اس کے اوپر نمکیات کو چکھنے کے ذائقے رکھیں زبان کا درمیانہ حصہ جو ہے یہ مٹھاس کا احساس کرتا ہے اور حلق کے قریب جو حصہ ہے یہ کڑواہٹ کا احساس کرتا ہے تو اب اس کو زبان پر رکھ کے چکھا کہ یہ بد ذائقہ تو نہیں ہے اب زبان نے بھی کہہ دیا کہ اس کا زائقہ بھی ٹھیک ہے اب دانتوں کی چکی میں پیسا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو تمہارے میدے پہ شاک ہو پھر تمہارے حلق سے نیچے اتار وہ رب نہیں چاہتا تمہارے حلق میں ایک لکمہ بھی ایسا جائے جس میں زائقہ نہ ہو جس کے اندر بدبو ہو جس میں تعفن ہو جس پر کوئی غلازت ہو اور جو ناپسندیدہ ہو تمہارا رب چاہتا ہے تم طیب لو ستھرہ لو تاکہ تمہارا ظاہر بھی ستھرہ ہے تمہارے وجود کا حصہ بننے والی